کرکٹ کی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب کرکٹ چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری اپ ڈیٹس بروقت حاصل کر سکیں شکریہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرثر اور چیف سیلیکٹر انزمہ ملحق کے درمیان لاہور میں ہونے والی جھڑپ کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں اینی شاہدین کے مطابق اس لڑائی میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا جس کے بعد انزمہ ملحق آپے سے باہر ہو گئے پہلے انہوں نے مستعفی ہونے کی دھمکی دی پھر پاکستان کرکٹ بورٹ کو یہ کہہ کر مشکل میں ڈال دیا کہ وہ دورہ آئرلینڈ اور انگلنڈ کے لیے ٹیم کا اعلان نہیں کریں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے اس مشکل ترین صورتحال میں اپنے نائب اور چیف آپریٹنگ آفیسر سبحان احمد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرائیں ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر کے درمیان ایسا واقعہ پہلی بار نہیں پیش آیا سن دو ہزار ساتھ میں جب پاکستان کرکٹ بورٹ نے جیف لاسن کو پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا تو جیف لاسن کی اس وقت کے چیف سیلیکٹر سلاہ الدین سلو اور ساتھی سیلیکٹر سلیم جعفر کے ساتھ لاہور میں جھڑپ ہوئی تھی اس جھڑپ کے بعد پاکستان کے کسی غیر ملکی ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر کے درمیان تقریباً گیارہ سال بعد اس قدر سنجیدہ قسم کی لڑائی دیکھنے میں آئی ہے جیف لاسن کے ساتھ سیلیکٹر کی جھڑپ سنجیدہ نویت کی تھی جس میں اخلاقی حدود پار ہو گئی تھی ذرائع کا کہنا ہے کہ میکی آرثر چیف سیلیکٹر انزمام الحق کے ساتھ تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد میٹنگ سے واک آؤٹ کر گئے تھے تہم کچھ دیر بعد انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوا اور وہ دوبارہ میٹنگ میں آئے اور انہوں نے انزمام الحق سے اپنے رویے پر معذرت کی تھی میکی آرثر نے انزمام الحق سے کہا میری نیجی زندگی ایک خطرناک موڑ سے گزر رہی ہے چند دن پہلے میری اپنی اہلیہ کے ساتھ انتیس سالہ رفاقت کا خاتمہ ہو گیا ہے اس لیے میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکا انزمام الحق نے جب میکی آرثر کی جانب سے ان کی اہلیہ سے الہتگی کا واقعہ سنا تو ان کے رویے میں بھی نرمی آئی جس کے بعد دونوں کے تعلقات دوبارہ بحال ہوئے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر میکی آرثر کو زبانی تنبیہ کی اور واضح کیا کہ وہ فاسٹ بولر وہاب ریاض اور وکٹ کیپر کامران اکمل کے بارے میں جو بیانات دے رہے ہیں اس سے گریز کریں کیونکہ مستقبل میں ڈسیپلن کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا ایک اور ذرائع کا کہنا ہے کہ انزمام الحق اور میکی آرثر کے درمیان بدگمانی کی وجہ ایک سیلیکٹر بھی بنے انزمام الحق کے قریب تصور کیے جانے والے سیلیکٹر میکی آرثر کو کچھ اور بتاتے رہے جبکہ سیلیکشن کمیٹی کے اجلاس میں معاملات کسی اور سیمت میں جاتے رہے ذرائع کا کہنا ہے کہ انزمام الحق نے اس پوری لڑائی میں اپنے رویے میں لچک دکھائی میکی آرثر جو ماضی میں اسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے کھلاڑیوں سے سنگین اختلافات کی ضد میں رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا چارج سنبھالنے کے بعد دو سال میں ان کا پہلا سنگین واقعہ منظر عام پر آیا ہے تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ اس پوری صورتحال میں اصولی موقف پر ڈٹا رہا اور مکمل غیر جانبداری سے تنازع کو ختم کیا